خبر آپ کو دیں ایف بی آر کا ٹیکس نہ دینے والوں پر پندھرہ پابندیاں لگانے کا فیصلہ نون فائلرز کی کیٹیگری ختم ٹیکس نہ دینے والوں پر جائدات کے فروغ پر پابندی ایف بی آر کے مطابق ٹیکس نہ دینے والوں کے بین الاقوامی سفر اکاؤنٹ کھولنے پر پابندی ہوگی ٹیکس نہ دینے والوں پر پابندی کی وزیراعظم سے منظوری مل چکی ہے نون فائلرز پر پابندیوں کو آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا جائے گا ذریعے کے مطابق ایف بی آر نے نون فائلرز کی کیٹیگری ختم کر کے ٹیکس نہ دینے والوں پر پندھرہ پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے جن میں سے پانچ ابتدائی طور پر لگائی جائیں گی جن میں جائدات گاڑیوں بین الاقوامی سفر کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری پر پابندیاں شامل ہیں ایف بی آر نے نون فائلرز کو نشانہ بنانے کے لیے متعدد پابندیاں متعرف کرانے کا اعلان کیا تاکہ ٹیکس کمپلائنس کو بڑھایا جا سکے اور ٹیکس بیس کو وسیع کیا جا سکے نون فائلرز کیٹیگری کو ختم کر دیا جائے گا ابتدائی پابندیوں میں جائدات کے خریداری گاڑیوں کے خریداری میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور بین الاقوامی سفر شامل ہیں حکومت نون فائلرز کیٹیگری کو ختم کر رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ افراد جو پہلے ان لیندین میں ٹیکس ادا کرنے سے بچنے کے لیے ایک معمولی فیس ادا کرتے تھے اب ایسا نہیں کر سکیں گے ایف بی آر کے چیرمن راشد محمود لانگریال نے انکشاف کیا ہے کہ ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے والے افراد کے لیے پندرہ مقصود سرگرمیوں پر پابندی آیت کی جائے گی جن میں ابتدائی طور پر پانچ کلیدی شوپوں پر توجہ مرکوس کی جائے گی یہ اقدامات ایف بی آر کے تبدیلی کے منصوبے کا حصہ ہے جسے وزیراعظم کی منصوری مل چکی ہے